معاشی سپر پاور عوامی جمہوریہ چین کے 75 سال مکمل ہونے پر کے اے ایس بی ٹریڈ سیکیورٹیز کے تحت کراچی میں ایک ڈسکیشن کا احتمام کیا گیا جس میں سابق وزیر خزانہ ہینہ ربانی گھر اور ماہری نے معاشیت نے شرکت کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سی پیک اور پاک چین تجارب پر باتشیت ہوئی اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں کفیل احمد دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ اور دوسری بڑی جی ٹی پی رکھنے والے عوامی جمہوریہ چین کے 75 سال مکمل گرینڈ اکانومی کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے کراچی میں مباحثہ ہوا جس میں بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ ہنہ ربانی خر نے کہا کہ پاکستان کو چین کی دوستی، تجربات اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہے سٹاک مارکٹ کے سی ای او ندیم نقوی نے سی پیک اور پاک چین دوستی کی اہمیت اجاگر کی داؤت ہرکیولیس کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر محمد شمون چودری نے بول نیوز سے بات چیت میں کہا کہ سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو چین سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے چائنا کے ساتھ کافی پروجیکٹ سب نے ان کے ساتھ ملکے لگائے اورگینک میٹ کمپنی کے سی او او علی حسین نے کہا کہ اگر حکومت کچھ اصلاحات کرے تو پاکستان سے چین کو گوشت کی برامت دگنی ہو سکتی ہے دسکشن میں شریک آبادگار کے سیمیر رکن محمود نواز شاہ نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ چائنا کی مارکیٹ میں بہت وسی رینج موجود ہے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے مکررین کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ تعلقات خطے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ٹیکنالوجی کی درامت اور مسنوات کی برامت کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کفیل احمد بول نیوز کراچی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے